سدر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بارسٹر اسودودی نویسی نے دلی میں ایک پولیس افسر کی جانب سے نماز ادا کر رہے مسلمانوں کو پیچھے سے لات مارنے اور دیگر مسلمانوں کو دھکل دینے کے واقعے پر شدید رد عمل صاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنی عزت اور احترام ہیں اسودودی نویسی نے کہا کہ وہ وزیراعظم اور بی جے پی والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حرکت کرنے والا شخص کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کل دلی میں کل لوگ جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے اندروک میں روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جمعے کے ایک دن ایسا ہوتا ہے تو ایک بہترین ویڈیو آپ اور ہم نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا کہ حالت سجدہ میں ایک مسلمان ہے اور ایک پولیس کے حددہ دار جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں وہ آ کر پیچھے سے لات مار کر ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے سجدہ میں اس کو لات مار کر دوسرے مسلمیوں کو ڈکیلتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور کس طریقے سے جو پولیس کا جو حددہ دار ہے اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کو جنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی دگنیٹی مسلمانوں کی عزت کتنی ہے اور میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے ملک کے وزیراعظم سے کیونکہ دلی میں جو لائن آرڈر ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس سنٹرل گورنمنٹ یونین گورنمنٹ کے پاس آتی ہے میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے وزیراعظم سے بی جے پی کے لوگوں سے کہ بتاؤ وہ جو مسلمان جس کو آپ حالت سجدہ میں نماز میں تھا جس کو لات مارا گیا ہے جس کی بیزتی کی گئی ہے اس کا تعلق کس پریوار سے ہے کس پریوار سے ہے وہ کس کے خاندان سے بتاؤ آخر یہ اتنی بیزتی کیوں کی جاری ہے بھارت کے سترہ کور مسلمانوں سے جو اس وطن عزیز کے آبادی کا چودہ فیصد سے زیادہ حصہ ہے تو یہ تمام فرقہ پرستی اور نفرت کے مظاہرے ساری دنیا اور ہم دیکھ رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے مگر انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کا یہ ظلم کا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزوں روکی جائیں گی اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب ماب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا ماں کی پولیس کے عدددار کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ تین مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھے کہ پڑو یہ پڑو اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ جمعی کی نماز میں ہمارے ملک میں نووت فیصد زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کے لیے جلوس کے لیے وقتن فوقتن روڈ پہ آ جاتی ہیں تو اس کو یہ بیزت کرنا ان کو اس طرح سے لات مارنا ان کو اور بتانا کہ کیا ہماری حیثیت ہے تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس ظلم کے مظاہروں سے ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنے والے ہیں ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ لات مارو یا گولی مارو مگر آپ کے لات مارنے سے آپ کے گولی مارنے سے آپ اپنی ذہنیت کا اپنی نفرت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ ایک طرفہ کام کر رہے ہیں اور بھارت کے مسلمان کا پریوار کس پریوار سے تعلق بتا دیں یہ تمام میرا سوال ہے ان تمام نام نحاظ سیکلور پارٹیوں سے ہمارے ملک کے وزیر آزم سے کہ بتائیے جو سجدہ کر رہا تھا جو مسلمان ہے اس کا کس پریوار سے تعلق ہے بتائیے ہم کو ٹوم انٹرنیشنل اسکول نیرسری ٹو نائند کلاس فرسٹ فیفٹی سٹوڈنٹس ایڈبیشن فری بچوں کی پہترین مستقبل کے لیے ٹوم انٹرنیشنل اسکول میں ایڈبیشن کروائیں جہاں آپ کے بچوں کے لیے ویل کولیفرٹ ٹیچر کے ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز جیسے سپورٹس لائب ایکسپیریمنٹ پلے زون ٹورز سائنس ایڈبیشن ہسٹوریکل پلیسز کی معلومات کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے ابھی اپنے بچوں کا اٹمیشنل کروائیں ٹوم انٹرنیشنل اسکول بیس سائن ارفات بائیکٹ ہال کھلوٹ روڑ چارج منار ہیدراباد بیس ایڈبیشنل کروڑک بیس ایڈبیشنل کروڑک بیس ایڈبیشنل کروڑک